اسلام علیکم دوستو بہت دوستو نے کہا کہ آپ نے اپ ڈیٹ بہت دنوں سے نہیں دے رہے سو یہ جانوروں کی تھوڑی بہت اپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں پانی کی پوزیشن کے حوالے سے درختوں کی پوزیشن کے حوالے سے یہ ہمارا یہاں پہ انٹر کراپ تھا جنتر ہمارا لگا ہوا تھا ابھی مورنگا جو ہے وہ پھولوں پہ ہیں ان کو پانی نہیں لگائے قریب چار مینے ہو گئے زمین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہی سخت ہو گئی ہے لیکن سردیوں کی ایک بارش پڑی تھی اس میں اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا ہمارا درختوں کو بھی فائدہ ہوا ساتھ میں نیچے زمین میں بھی کچھ ہریالی ہو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سوکھی گراس کو بھی یہ جانور شوک سے کھا رہے ہیں ابھی ہمارا ہے پروگرام کے بھیڑوں کو تھوڑا بڑھائیں کیونکہ اس میں بھیڑوں کا چارہ جو ہمارے پاس زیادہ مقدار میں زیادہ نہیں قریب پچیس سے تیس بھیڑے ہونی چاہیے انشاءاللہ ابھی کچھ جانور ہم سیل بھی کریں گے جو بوڑی بکریاں ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہے ابھی عمر بھی ان کی بڑی ہو گئی ہے کچھ بار انہوں نے بچے بھی دیئے ہیں یہاں جن کے تھن میں مسئلہ ہو گیا ہے یہاں جو ہمارے پاس وزن نہیں کر رہے جو چارے میں سہی نہیں آ رہے ان کو ہم سیل کر دیں گے یہ انشاءاللہ ریسنٹلی ہم اسی مہینے کے دوران یا اگلے مہینے تک یہ اس کو سیل کر کے کچھ بھیڑے لیں گے باقی جو بکریاں اچھی ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور جو ہمارے گھر کی پٹھے ہیں جو یہاں پر ہی پیدا ہوئی ہے ان کو کوشش کریں گے ان کو رکھیں فلحال تو زیادہ طرح جو ہے چارے میں ہم کیکر دے رہے ہیں ڈیلی ایک یا دو کیکر بکریوں جانوروں کو ایک سو کھلا رہے ہیں جانوروں کو اندر باہر پروننگ چل رہی ہے اور پھلیوں کا سیزن بھی ابھی شروع ہونے والا ہے کیکر کی یہ طبیعت ہے کہ کیکر جو ہے گرمیوں میں پھول دیتا ہے اور ابھی باہر کی موسم میں پھلیا دیتا ہے ان کو تقریباً چار پانچ مینے کا پھولوں اور پھلیوں میں چار پانچ مینے کا وقفہ ہو جاتا ہے اوپر مورنگا لگا ہوا ہے اور مورنگا پہ ماشاءاللہ شہد کی مکھیاں جو ہیں جیسے چھتے کی طرح اتنی تعداد میں آتی ہیں میرے کیمرہ کے ریزلٹ جو ہے وہ بلکل لو ہے لیکن ماشاءاللہ اس میں شہد کی مکھیاں بڑی تعداد میں اور پھلیاں بھی ابھی نظر آنے لگئے پھلیاں بھی لگنا شروع ہو گئی ہے یہ ابھی اپریل تک ان کی پھلیاں بھی پک جائیں گے نیچے جو ٹینیاں تھی وہ بکریاں کھا گئی ابھی پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں ہارا چاہ رہا ہے بڑی کوشش کر رہی ہے بکری کے پہنچ جائیں یہ ایک ہمارا بریڈر ایک یہ ہے ایک ہمارا دوسرا ہے راجنپوری کا کراس ہے اس کے بچے ماشاءاللہ راجنپوری کی ریزلٹ جو ہے بہت اچھی آئی ہے جو سندھی بکری ہیں وہ راجنپوری کا کراس بکرا ہے اس کی ریزلٹ ماشاءاللہ زبردست ہے ابھی ٹائم ہمارے پاس چلنا ہے خوشک سالی کا اور تقریباً 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 چار مہینے فیبری یا جون تک چار ساڑے چار مہینے ابھی اور بھی ہمیں یہ خوشک سالی کے نکال لیں جب تک مونسون کی سیزن آ جائے پانی آ جائے تب تک چار مہینے یہی سے نکال لیں ہمیں اور انشاءاللہ پھلیوں کے سیزن شروع ہوگا تو پھلیوں کی بڑی سپورٹ ہوتی ہے کیکر کی پھلیاں جب لگتی ہے تو اس کی سپورٹ زیادہ ہوتی ہے جانوروں کو اس کا بھی ٹائم ابھی آنے والا ہے قریب مہینے ڈیڑھ کے بعد کچھی پھلیاں لگ جائے کچھی پھلیاں آ جائے گی اور اپریل تک جو ہے وہ سوخی پھلیاں دو مینے بعد اپریل میں سوخی پھلیاں بھی مارکٹ میں ہوگی اور یہاں ہمارے چراغہ میں بھی بہت سی تعدمی آگے ہمارا یہ انٹرکرہ پہ کیکر مورنگا یہ بھی ماشاءاللہ درختہ بھی اچھے ہو گئے ہیں کچھ پرون بھی کی اس میں سال فرس ٹیم پروننگ ان درختوں کے فرس ٹیم پروننگ کیے ابھی بچوں کا جھنڈ الگ بنایا ہے بڑوں کا الگ بنایا ہے بچے بڑے ساتھ میں نہیں چل رہے تو اس وجہ سے بچوں کا جھنڈ الگ ہے وہ ابھی باڑے میں ہیں ان کو وہیں فلال کی کر شام کا وقت تک کر کٹ کے دیا ہے دن کے ٹیم ان کو الگ گھوماتے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑے جانوروں کے ساتھ بڑا جھنڈ ہو جاتا ہے تو نہیں چل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے مہینے ڈیڈ میں یہ ہماری پرانی بکریوں میں سے ہے یہ یہاں گھر کی پٹھے یہ بھی راجنپوری جو ہم نے بڑے لیا تھا ان کی بچی ہے یہ انہیں بھی ابھی دو بچے دی ہیں پہلی بار میں چلی کی ہے جیدہ کہ لے دوستو تو انشاءاللہ بات ہوتی رہ گی آپ سے اللہم چلی جیدیں موسیقی